اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا یہ امارت ایک ایسے شہر کا پرتیخ ہے جس کی گنتی مدھیا یوگین کال کے دوران بھارت کے سب سے آباد شہروں میں کی جاتی تھی مدھیا پردیش کے اشوگ نگر زیلے میں ستھت چندیری ایک سمردھشالی نگری ہوا کرتی تھی جس کے ویبھا ویلاس کے کچھ افشیش آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان میں سے مشہور ہے بادل محل دروازہ جو شہر کے بیچوں بید ستھت ہے اشوگ نگر کے زیلہ مکھیالے سے لگ بھگ پچپن کلومیٹر دور بادل محل دروازہ کا نرمان چوتھے مالوہ سلطان محمود کھل جی نے پندروی شتابدی میں کیا تھا چندیری پراشنگ کال سے ہی ویاپارک طور پر بہت سمردھ ہوا کرتا تھا موری، گپت اور گرجر پتہار کے بعد دسویں اور باروی شتابدی میں کچھپ گھات شاسکوں نے دکشن پت پر موجود اس شہر کا وکاس کیا جس کی چھاپ آج بھی ہم کو دکھتی ہے تیرہوی شتابدی میں دلی سلطنت کے تحت آنے کے بعد یہاں ایک سوبیدار کی تیناتی ہوئی دلچسپات یہ ہے کہ چندیری میں وصر ادیو کی شروعات دلی کے خلجی سلطانوں نے کی تھی چودوی شتابدی کے انت میں جب دلی سلطنت کے پاؤنٹ ڈگمگا رہے تھے تب مالوہ کے تتکالین سوبیدار دلاور خان گھوری نے آزادی کا اعلان کر کے مالوہ سلطنت کا وستار کیا جس کے تحت چندیری ان کے اترے علاقوں کی راجدھانی بنی سن چودہ سو چھتیس میں دوسرے مالوہ سلطان ہوشنگ شاہ کے بیٹے محمد کی ہتیا کرنے کے بعد محمود کھلجی نے غدی سنبھالی جہاں سے سلطنت کے کھلجی راج بنشوں کی نیو بھی رکھی گئی محمود کھلجی نے اپنے شاسنگال کے دوران چندیری کو نئی اوچائیوں پر پہنچایا جہاں اس نے کئی مدرسوں، مسجدوں، ادھکئی پرمکھ امارتوں کے مادھیم سے مالوہ میں واسطو کلا کو ایک نیا چہرہ دیا اپنی سلطنت کے وستار کرنے کی فراق میں محمود کھلجی نے بہت جنگیں لڑی جہاں انہوں نے گجرات اور یہاں تک ماروار میں کئی بار جیت حاصل کی مانا جاتا ہے کہ بادل محل دروازہ ان کے ایک جنگ میں ملی جیت کی نشانی ہے مگر کس جنگ میں جیت کے قارن اس کا نرمان ہوا ہے اس بات کی پشتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے مانا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے پیچھے ایک بڑا محل ہوا کرتا تھا جس کی پہنچ آسمان تک ہوا کرتی تھی جس کے قارن اس کو بادل محل اور دروازے کو بادل محل دروازہ کہا جاتا تھا آج محل کا پریسر اتکرمڑ کا شکار ہے ایتحاسک ترتھیوں کے انسار بادل محل دروازہ شاہی مہمانوں کے سواگت کے لیے پریوک کیا جاتا تھا جہاں سے وہ سلطان سے ملنے محل جاتے تھے یہ ایتحاسک امارت کلے کی دیواروں اور باگ سے گھرا ہوا ہے درباگیوش اس کلے کے بارے میں ستھائی جانکاری فلال اپلبد نہیں ہے بادل محل دروازہ لمبے اور پتلے برجوں سے گھرا ہوا ہے جس کے جہاں دلی میں موجود تغلق سلطانوں دوارہ نرمیت مسجدوں میں دیکھی جا سکتی ہے ان برجوں کے بیچ دو محرابیں ہیں جن میں سے اوپر والی محراب جالی کی ہے جو گجرات میں احمد آباد کے سدی سعید جالی سے مل کھاتی ہے ان دونوں مناروں کے بیچ موجود محراب کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو چندیری کے سامپردہ ایک سوہارت کی عدبوچھا آپ نظر آئے گی جہاں آپ کو کئی دھارمک چند ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے 1857 کے کرانتی کے بعد جب چندیری سندھیہ شاسکوں کے تہت آیا تب چندیری کی شان کو پونر جیویت کرنے کے لیے 1920 میں کئی عمارتوں کے ساتھ ساتھ بادل محل دروازہ گوالیر کے شاہی پورا تتوے ویباکک سنگرکشن میں لائے گیا تھا اور 1947 میں بھارت کی سوطنترتہ کے بعد یہ بھارتی پورا تتوے ویباکک کے ادھین آیا حال ہی میں پورا ویتہوں نے اس کے آنگن میں ایک بھومیگت محل کی خوج کی تھی جس کے بارے میں وستار جانکاری پر شود ہو رہا ہے بھلے یا چندیری اپنے ساڑیوں کے لیے وشو پرسدہ کیوں نہ ہو مگر اس کا گزرا عدبھت کل آج بھی بادل محل دروازہ جیسے اعتحاسک امارتوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو آج اس کی شان کا ابھی نہ حصہ ہے